ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ کو بھی میری طرح امریسری کلچا کھانا بہت پسند ہے تو چلیے پھر آج اسے گھر میں بنائیں گے بنا تندور کے اور اسے کھانے کے لیے آپ کو امریسر جانا نہیں پڑے گا تو بہت ہی سمپل سرلسی ریسپی گھر میں لوہے کے طوے کے اوپر آج ہم اسے بنانے والے ہیں یقین مانئے اتنا کرسپی اتنا ٹیسٹی یہ کلچا بنتا ہے کہ آپ بار بار بنائیں گے ریسپی پسند آئے تو لائک کومنٹ جرور کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں امریسری کلچا گھر کے طوے پر بنانا آدھے کلو میدہ لیے ہیں میں نے اس کے لیے اچھا دیکھیں میں نے لیے میدہ آپ چاہے تو گہوں کے آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں تو میدہ چھان لیے میں نے ایک دم سمپل سے انگریڈنٹ ہے سارے آپ آسانی سے بنائیں گے اسے اس میں ایک ٹیبل سپون چینی نمک سواد کے حساب سے ڈالیں گے اور ڈیڑھ ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ڈرائی ایکٹیو ایسٹ ہنجی فرنڈز اس میں ہم نے ڈرائی ایکٹیو ایسٹ ڈالا ہے اس سے بڑھیا فرمنٹیشن ہوگا ہمارے آٹے کا اور ہمارا کلچا بہت بہت ہی زیادہ سوفٹ اور کرسپی بن کر تیار ہوگا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر ڈالا ہے میرا جو بٹر ہے وہ میلٹ نہیں ہوا ہے اچھے سے لیکن آپ روم ٹیمپریچر والا بٹر ڈالیے گا اور اچھے سے مکس کر دیجئے گا سارے چیزوں کو اس کے بعد گنگنا پانی لے کر اس کا بلکل ایسا ڈو بنا لیں جیسا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب یہ ڈو بن جائے تب تھوڑا سا بٹر اور اس کے اوپر لگا لیں اور اچھے سے نیڈ کر لیجئے گا ایک اور بات جروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بٹر ڈالیں بٹر کے جنگے آپ ریفائنڈ اوئل ڈال سکتے ہیں شود ہی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا جب یہ ڈو اچھے سے بن جائے آپ کی پرات کو یہ چھوڑنے لگیے آپ کے ہاتھوں سے چپکنا بند کریں تب اس ڈو کو ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا سا گھیہ تیل لگا کر ریشٹ کرنے کے لیے لگ دیجئے تو ڈو ہمارا رکھا ہے تب تک ہم اس کا مسالہ بنائیں گے مسالے میں آپ دھیر سارے ویریشن کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بالکل مسالے کی ریشپی دوں گی جو امری سر میں بنتا ہے وہی ریشپی ہے سب سے منسٹیپ اس کے لیے لینے ہمیں ابلیوے آلو اور انہیں ہاتھوں سے فوڑنا ہے دیکھیں اگر آپ یہ آلو قدوکس کریں گے تو آپ کے کلچے میں مجھا نہیں آئے گا جب یہ چھوٹی چھوٹی فوٹی فوٹی گانٹھے کلچے میں آتی ہیں نا بڑی سواد لگتی ہیں کیونکہ دھیمی دھیمیں آج پر یہ بھونتی ہے اور بڑا بھنا ہوا سوادسا فلیور ان کا آتا ہے آپ جتنے آلو ہیں یا تو اتنا پنیر ڈالے یا پھر پنیر آپ اپنی اچھا کے انوشہ ڈال سکتے ہیں میں نے پنیر ڈالا ہری مرچی اس میں تھوڑی زیادہ جاتی ہے میرے بچے کم کھاتے ہیں تیکھا تو میں نے کم ڈالی ہے اس کے بعد دھیر سارا ہرہ دھنیا اور پودینہ دونوں چیچے جائے گی اس میں پھر جائے گا اس میں آپ کا کالا نمک تھوڑا سا کالی مرچی چاٹ مسالہ آم چور پاوڈر گرم مسالہ دھنیا کا پاوڈر دھنیا کا پاوڈر کمپیرٹیو لی تھوڑا سا جاتا چاہے گا لال مرچی پاوڈر ایک ٹیپل سپون کسوری میں تھی یا پھر تاجی میں تھی تھوڑا ہنگ تھوڑا کٹاوہ دھنیا کٹیوی سونف جیرہ آپ چاہے تو اجوین بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں ہری مرچی کا سواد بہت ہی زیادہ بڑھی آتا ہے تو ہری مرچی اچھی سی کوئنٹیٹی میں ڈالیے گا اور پھر اچھے سی مکس کر دیں گے یہاں پر میں نے اس میں پیاج نہیں ڈالا ہے کچھ لوگ جو پیاج کھانا پسند کرتے ہیں وہ پیاج بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ پیاج بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیسٹی سا مسالہ بن کر ہو گیا ہے تیار بہت ہی ٹیسٹی سٹفنگ ہے یہ کلچے کی جو بن کر تیار ہو گئی ہے جیسے میں نے کہا اس ریسپے میں آپ برابر ماترہ میں پنیر لے سکتے ہیں دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی گھانٹے ہیں آلو کی یہ بڑی سواد اس میں لگتی ہے تو میک شور کہ آپ اسے ہاتھوں سے فوڑ کریں تیار کریں ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈو ہے یہ سائز میں نہ دبنا ہو جاتا ہے تو ایک بار اس کو نیڈ کر لیجئے گا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پھر اس میں سے بلکل ایسی بول نکالی جیسے ہم گھر میں آلو کا پراتھا بنانے کے لئے نکالتے ہیں اس کے بعد اسے میں دے یا پھر یہوں کے آٹے میں رول کر لیجئے ایک بار آٹا اتنا سوفٹ ہوتا ہے یہ کہ ہاتھوں سے آپ بڑا کریں گے تو ایزیلی بڑا ہو جائے گا تو دیکھیں ہاتھوں سے میں نے فلایا اسے اب جتنا آٹا ہے اتنی سٹفنگ اس میں آپ کو بھرنی ہے سمپلی آلو کے یا کسی بھی سٹفنگ والے پراتھے کی طرح لوگ کر لیجئے بس دھیان رے رکھنا ہے کہ اسے بناتے ہوئے سوکھے آٹے کا زیادہ استعمال نہ کریں یہ دیکھیں ہاتھوں سے بڑا کر کے بنائیں گے تو ریجلٹ بہت اچھے آتے ہیں لیکن اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو بیلنک استعمال کر کے بھی یہ بنایا جا سکتا ہے تھوڑا موٹا اسے رکھنا ہے اوپر سے پانی لگا دینا ہے تو بیسکل اس کے ایک سائیڈ میں پانی لگاتے ہیں تب ہی یہ لوہے کے طرح کے پر چپکے گا جیسے تندور میں چپکتا ہے نا کلچا وہی فورمیٹ ہم فولو کریں گے لیکن گھر پہ بینہ تندور کے ایک طرف دھنیا لگا دیا ہے میں نے آپ چاہے تو کلونجی کالا تل بھی اس پر لگا سکتے ہیں ایسا استرچولہ ہمیں لگے گا اسے بنانے کے لیے ایک دم لو فلیم رکھے گا ایک دم لو فلیم اور لو فلیم پر اسے پکائیے گا جب یہ لو فلیم پر نیچے سے پکے گا تب یہ سپر کرسپی ہوگا اس کے بعد میڈیم ہیٹ پر گھوماتے ہوئے روٹیٹ کرتے ہوئے آپ کو اسے سیکھنا ہے جب یہ مندی مندی میٹھی میٹھی آنچ اس پر لگے گی تو بڑا سواد یہ بنے گا اندر تک آلو بھی سکیں گے اور کلچا تو بہت ہی شاندار سکھی گا اچھا ایک اور بات دیکھئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کلچا جو ہے اس طریقے سے سکھ نہیں پا رہا ہے چاروں طرف سے تو دیکھئے اس طریقے سے دھیان دے کر جہاں سے آپ کو لگی کہ کچھا ہے اندر کی طرف آپ کو گیس کے پاس اس کو لے جانا ہے اور سیکھ لینا ہے دیکھئے دونوں طرف سے کتنا بڑیا سکھا ہے یہ اسی طرح کے سپیچولا سے آپ اس کو نکھا لیے گا آسانی سے نکل جائے گا گرمہ گرم کلچے پر دھیر سارا بٹر لگائیے اور اس ٹائم پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے سرو کرتے ہیں ایسے ہمریت سر میں ویسے تو یہ ہر سٹیٹ میں ملتا ہے آپ کہیں پہ بھی جا کے کلچے کو آرڈر کریں گے مل جائے گا دیکھئے سوپر کسپی ہے اور اندر کی سٹفنگ بہت ہی شاندار تو بلکل یہی پروسیس ہوتا ہے سرو کرنے کا اس کے ساتھ چھولے راجمہ دال مکھنی یہ سب سرو کیا جاتا ہے میں نے میرے گھر میں کوئی بھی چیز نہیں بنائی ہے نہ چھولے نہ دال مکھنی نہ راجمہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی کلچہ ہے تو یہ دیکھیں گائز یہاں پر یہ ہماری امری سری کلچہ ہو گیا تیار دیکھو کتنا کسپی بنایا ہے یہ دیکھیں اب آپ سن رہے ہیں آپ اس کی تب ایپے بنایا ہے یہ بہت ہی مزدار بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی آپ ٹرائی کریے گا آپ کو مجھا جائے گا دیکھیں سٹفنگ کتنی لا جواب ہے یہ دیکھیں ایک ایک بائٹ میں آپ کو بہت ہی بڑھیا فلیور ملیں گے تب اے پر بنایا ہے یہ اس کے لئے آپ کو امری سے جانے کی بلکل جڑتی ہے بہت ہی کرسپی بنتا ہے یہ بہت ہی بڑھیا یہ دیکھیں کتنا مزدار بنایا ہے تو آپ ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو اپنے گھر میں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو ایک کلچہ بن چکا چلے ایک اور بنا کر دکھاتے ہوں کلچے کے اندر میں نے سٹفنگ بھڑ لیا اچھے سے اس کے اوپر ہی میں نے دھنیا لگایا ہاتھوں سے بڑھا کر لیا اچھے سے پھر تھوڑا سا بیلنسے بیل لیں گے میں تو ہاتھوں سے ہی بنا لوں گی لیکن آپ کو دکھانے کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ بیلنسے بیلیں گے تو دھنیا اس پر اچھے سے چپک جائے گا جس طرف دھنیا نہیں اس طرف اچھی قوانٹیٹی میں پانی لگا لیجئے پانی والی سائٹ ترے پر ڈالیے تو یہ اچھے سے چپک جائے گا پھر ایک دم دھیمی دھیمی آج پر میٹھی میٹھی آج پر اسے سیکھئے جتنی مندی آج ہوگی اتنا کسپی یہ نیچے سے سکھے گا اور دھیرے دھیرے بلون جیسا پھولنے لگے گا آپ کو پتا چل جائے گا اگدم بلون جیسا جب یہ پھول جائے تب اسے مندی آج پر دوسری سائٹ سے سیکھنا شروع کیجئے اور سیکھنے کے بعد کچھ ایسا نکلے گا اس کے بعد اچھی خاصی قوانٹیٹی میں گھی بٹر کچھ بھی لگائے ہیں آپ اور گرما گرم سرب کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کومنٹ کرنا نہ بھولیں